اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایکسرسائز 8.3 کوشن نمبر 6 سالف کریں گے جس کے اندر ہم میڈل ویلیو نکالیں گے اگر ہمیں میڈل ویلیو فائنڈ کرنی ہو تو ہم کس طرح فائنڈ کرتے ہیں میں نے آپ سے کوشن نمبر آج ہم 6 سالف کریں گے کوشن نمبر 5 ہم پہلے سالف کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا میڈل ویلیو نکالنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس پاور جو ہے ایون ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں میڈل ویلیو کا لگے گا مطلب میڈل ویلیو ہاں پر ایک آئے گی پاور اگر ایون ہو تو ٹھیک ہے اگر پاور آرڈ ہو تو ہم میڈل ویلیو کتنی آئیں گی دو آئیں گی ٹھیک ہے نا پاور آرڈ ہے تو میڈل ویلیو دو آئیں گی سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ فور کوششن صحیح سے سمجھ میں آ جائیں اور میڈل ویلیو کونسپ سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل انکریزنگ نوزج کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دی جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دی جائے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر 1 ہم سے کہنا ہے فائنڈ دا ٹو میڈل ٹرمز میڈل ٹرم نکالنے کیونکہ پاور آڈ ہے ہمارے میڈل ٹرم کتنی آئیں گی دو آئیں گی ٹھیک ہے میں نے آپ پہ لکھا سولیشن سولیشن ہی نکال میں نے آپ پہ لکھا ہیر n is equal to ہمارا پہ جو پاور ہوتی ہے اس کو ہم n کہتا ہے ٹھیک ہے n is equal to 7 7 ہمارے پاس کیا ہے اور نمبر ہے جب بھی اور روگ ہو تو ہمے کتنی سولہ تو کہے گا eight ڈیویڈ بھائی ٹو اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا تین ڈیویڈ بھائی ٹو 2124 8 2125 10 ایک میڈل ٹرم ہے 4 آئے گی اور ایک ہاں پہ 5 مطلب 4 اور 5 جو ہے ہمارے پاس جو ہے میڈل ٹرم ہے ٹھیک ہے اب 4 نمبر پہ جو بھی ٹرم آج ہوگی وہ میڈل ہوگی 5 نمبر پہ جو ٹرم آج ہوگی وہاں پہ اس کیا ہوگی میڈل ٹرم ہوگی سو میں نے یہاں فارمال لگایا ہے T4 ہمیں کون سی ٹرم نکال لیے تو میں نے آپ پہ لکھا ٹرم فور ایکول ہوتا ہے T R پلس 1 is equal to اب دیکھیں یہاں پہ R دیا ہوا ہے R کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی ہم جو ٹرم نکال لیے ہم ٹرم فور نکال لیں تو R ہمارے پاس 3 ہوگا مطلب مائنس کر دیتے ہیں مثلا 1 جو بھی ہمارے ٹرم ہوگی اس مطلب 1 مائنس کر دیں گی اس طرح سمجھ لیں کہ T R پلس 1 R R پلس 1 کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 3 میں پلس کرتا ہوں 1 کو تو آپ پہ 4 آ رہے گا تو R ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ ایک کم ہو گئے لازمی اگر R 4 ہے یہاں پہ تو 3 ہو گئے یہاں پہ ٹھیک ہے نمبر مائنس ہم 1 کرتا ہے اس میں سے 4 میں سے مائنس کراؤں گا تو کیا ہے کہ ہم پہ 3 آئے گا تو R ہمارے پاس 3 ہو گئے سو سمپل میں نے یہاں پہ لکھا اے کی جگہ میں نے ایک کی ویلیو کونسی ہوتی ہے اے کی ویلیو ہاں پاس جو سوال میں دی ہوئی ہے اے کی ویلیو ہاں پاس x کیوب ہے بی کی ویلیو ون اپن x سکوائر ہے اور ہاں پہ n کیا ہے 7 ہے ٹھیک ہے سو میں نے یہاں پہ وہی چیز لکھ دی اے کی جگہ پہ x کیوب بی کی جگہ پہ بی is equal to 1 upon x سکوائر n کی n is equal to 7 اور r کیا ہوا ہاں پاس 3 ٹھیک ہے اب میں نے فرمبہ لگایا tr plus 1 is equal to ncr an minus r br ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو expand کر سکتے ہیں ncr کا فرمبہ کیا ہوتا ہے ncr کا فرمبہ یہ ہوتا ہے سو یہ وہاں پر ncr کا فرمبہ میں نے ٹرم 4 لگ دی tr plus 1 کی جگہ میں نے کہہ لکھا ہے trm 4 trm 4 مجھے نکال نہیں is equal to ncr کی جگہ پر ncr میں نے فرمبہ لگ دیا n factorial r کا factorial n minus r factorial a n minus r b کی power r اب میں value اس کو put کرتا ہوں n کی جگہ n کی ویلیو کو رکھ دیا اور r کی جگہ پر r کی ویلیو کو رکھ دیا n کی جگہ n کی ویلیو r کی جگہ r کی ویلیو a کی جگہ a کی ویلیو صحیح n minus r n کی جگہ n کی ویلیو r کی جگہ r کی ویلیو b کی جگہ b کی ویلیو کو رکھ دیا جو b کی ویلیو 1 upon x سکوائر تھا ٹھیک ہے اور r کی جگہ پر r کی ویلیو اٹھ دی میں 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں factorial کا مطلب کیا ہوتا ہے factorial کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 multiply ہوگا 1 تک جتنے بھی نمبر آئے 7 سے پیچھے نمبر 7 multiple 6 پر رکھ جائے کیوں کیونکہ ہمارے پاس 7 minus 3 کیا ہوتا ہے 4 factorial یہاں بھی آ رہا ہے تو 4 factorial سے 4 factorial یہاں پہ کیا ہو جائے کینسل ہو جائے کیونکہ اگر میں اس کو expand کروں پھر بھی cancel ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نے 4 factorial سے 4 factorial کیا 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 ہو جائے ہم یہاں پہ ٹھیک ہم یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کریں اس میں اگر آپ دیکھیں آپ 7 multiply 5 میں 3 کا factorial کا مطلب 3 multiply 2 multiply 1 ٹھیک x 12 ہو جائے 1 upon x ہو جائے اب دیکھیں 12 سے 6 x cancel ہو گا اور یہاں پہ 6 x بچیں گے 12 x 6 x cancel ہو گا 6 اور جب میں دونوں کو divide کرتا ہوں 35 x 6 یہ ہمارے پاس کیا ٹرم 4 آگئی اب ہم ٹرم 4 نکال لیے صحیح ہم کیا نکال لیں ٹرم 5 کیونکہ ہم سے کہہ رہیتے ہیں ٹرم 4 کے بعد آپ ٹرم 5 بھی نکال لیں ٹھیک نا دو ٹرم آئیں گی ایک کم لیتے ہیں تو r ہونے پس کیا ہوگا 4 ہوگا ٹھیک ایک جگہ میں نے a کی جگہ b n کی جگہ n رکھ دیں r یہاں پہ چینج جائے گا r ہونے پس کیا ہوگا 4 ہوگا ٹھیک 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 ٹرم 5 ہوگی ٹھیک is equal to ncr جو اوپر لگا ہوا تھا وہ directly میں نے یہ پہ لگ دیا expand کر کے نا ٹھیک میں نے وہ form پہ لگا دیا simple a n minus r b power r ٹھیک ہم اس پہ پہ put جیسی میرے پہ put کیا کھنڈے کیا ہوگا پہ یہ condition بن جائے ٹھیک ہے جیسی ہوگی 7 فیکٹر فیکٹوریل کیسا 7 minus 4 کیا ہو جائے 3 ہو جائے ٹھیک ہے اب کیا کریں ہم 7 minus 4 3 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 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 ہمارے پاس دو میڈل ٹھیک 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 ہم نے یہاں پہ فارملا لگایا n plus 1 divide 2 n plus 3 divide 2 n کی جگہ n کی value 9 9 9 plus 1 divide 2 2 n کی جگہ پہ n کی value 9 9 9 plus 3 divide 2 ٹھیک ہے value n کی جگہ n کی value r کی جگہ r کی value کون سی ہے اس کے اندر 4 ہے ٹھیک ہے r کی value کی ایس میں 4 ہے تو میں نے values کو ہے اب formula لگایا ti plus 1 is equal to ncr a n minus r b کی پاور r اس والے formula کو میں نے expand کر دیا یاد کر لیجے گا ٹھیک ہے n factorial r factorial n minus r کا factorial کیونکہ r plus 1 equal کس کے ہے trump 5 کے تو trump 5 میں اس میں لگ دوں ہاں ٹھیک ہے کیونکہ trump 5 ہے ہم اس پر نکال رہے ہیں اب ہم values کو put کرتے ہیں n کی جگہ n کی وجہ رکھ دیا r کی جگہ r کی وجہ رکھ دیا ایک کی جگہ پہ ایک کی وجہ رکھ دیا n کی جگہ n کی value r کی جگہ r کی وجہ value values کو سب جگہ میں نے put کیا اور کچھ بھی نہیں کیا جیسے میں نے values کو put کیا اب میں کیا کروں گا اس کے اندر اب میں 9 کا factorial نہیں ہے 9 کا factorial کا مطلب یہ ہے کہ 9 x 8 x 7 x 6 x 5 5 میں نے کیوں رکھا کیونکہ 9-4 کیا ہوتا ہے 5 factorial 5 factorial سے 5 factorial کیا ہو جائے گا یہاں پہ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ کو ایک اور چیزی بناؤں دیکھوں 5 factorial 5 factorial کیسے آگیا 5 x 4 x 3 x 2 کٹ سکتا ہے اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا 5 factorial بن رہے ہیں دونوں آپ اس میں اس وقت سے کیا ہو رہے ہیں آپ پہ cancel ہوت ہو رہے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ 9-4 کیا ہو جائے گا آپ پہ 5 ہو جائے گا 5 لکھ دیا ہے میں نے آپ پہ 4 apply کر جائے تو دونوں پہ power x minus کا ایک اب دیکھوں میں power یہاں پہ even ہے جب بھی power even ہوتی ہے اور اندر minus کا sign ہوتا ہے تو اس کو positive لکھ دیں کیونکہ 4 x minus کو رکھاؤں گا تو وہ کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا minus minus plus plus minus 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 again plus ہو جائے گا تو یہاں میں plus نہیں لکھوں گا اب 2 4 x 4 x 4 مطلب 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x ہا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کرتے ہیں آگے کوششن اب دیکھیں آپ نے کیا کیا ان تینوں ویلیوز کو چاروں ویلیوز کو میں لگ دیا نائن ایٹ سیون سکس ٹھیک ہے اس کے اب میں نے آپ پر فور فیکٹوری لیلتا فور فیکٹوری کو ایکسپینڈ کر دیتا ہوں تو فور منٹیپلائے گا 3 منٹیپلائے 2 منٹیپلائے 1 ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا آہم کیا کریں گے اس کے اندر 2 کی پاور 5 دی گیاں پر 2 کی پاور 5 ایک مطلب ہے 2 کو 5 time مختلف کر رہا ہوں تو یعنی گی 32 یہاں پہ کیا جائے گا ایکسی باؤر 5 ہو جائے گی تھوکےronsکے اور سک میں نے اور ان دونوں کا آپ سے سے ملایا کہ لکھا ہے 256 ہو جائے گا آجہا ہے اب میں نے چاروں کو منٹیپلائے کر رہا ہے 3 0 24 آئے گا ان چاروں کو منٹیپلائے کر رہا ہوں اور 24 آئے گا اور یہاں پہ اگر میں ان دونوں کو ڈیوائیٹ کرتا ہوں तो भी जब incar droite 2 तो मैंने Wanne ڈیوائٹ بائی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا نا پس اگر آپ دیکھیں جب بھی ہواں بیسی سے پاور سے پاور آپس میں کیا ہوتی ہے منٹیپلا ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھیں ایکس فائی و آ رہا تھا ہیاں پہ اور ایکس ایڈ بھی جاں بیسی سے مہتا ہے پاور آپس میں ایڈ ہو جاتی ہے تو 5 پلس 8 ہو جائے گا نا پھر ٹھیک ہے سو آب میں اس کے اندر ایک اور چیز کریں یہاں پہ 3024 کو میں ڈیوائیٹ کر لیے 24 سے ہاں پاس کیا گیا 126 تو 126 مانٹیپلا ہوگا 1 سے تو 126 ڈیوائیٹ بائیٹ ہو جا گا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ پہ لیکھ دیا 126 ڈیوائیٹ بائیٹ ایکس کی پاور کیا ہو گئی 13 کیونکہ ہم نے ایٹ کیا تھا پیچھے ٹھیک ہے اس کا ہم نے یہاں پہ کیا اب دیکھیں اگر یہ ویلیو اور کٹ رہی ہے تو ہم سے اور کٹ کر دیتے ہیں 126 کو میں ڈیوائیٹ کر لیتا ہوں 8 سے تو میں نے آپ پہ لیکھا 126 ڈیوائیٹ بائیٹ تو میں نے آپ پہ لیکھ دیا 63 ڈیوائیٹ بائی 4 تو میں نے آپ پہ لیکھ دیا 63 ڈیوائیٹ بائی 4 ایکس کی پاور کیا ہو گئی 13 اب ہم نکالیں گے ٹرم 6 ٹھیک ہے ٹرم 6 نکالنے کے لیے وہی پر سیجر دوبارہ سے میں نے آپ پہ لیکھا ٹی سکس ٹی آر پلس ون ٹی فائی پلس ون فائیف کیوں رکھتا ہے کیونکہ ایک اس سے کم لیتے ہیں کیا سمجھ دیں کہ تی سکس دیا ہوا ہے تو مائنس ون کرتے ہیں اگر ہم مائنس کراؤں گا 1 تو آر اویسلی 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ویلیو پتہ ہے آپ کو کوشن میں دی بھی پہلی ویلیو جو ایک ہی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والی ٹرم جو ہے وہ بیک ہی ہے میں نے آپ پہ لیکھ دیا مائنس کا ایکس سکوائی ڈیوائیٹ بائی وائی این کیا ہے آپ پاس جو پاور ہے ہمارے پاس کوشن کے اندر ہو کیا ہے نائن ہے اور آر کیا ہے پاس آر ایسلی 5 ہو گیا ٹھیک ہے ٹی آر پلاس ون ایسلی ایک پاڈ ڈو این سی آر این مائنس آر بی آر یہ وہاں فارمولا ہو گیا اس والے فارمولے کو میں نے آپ پہ ایکسپینڈ کر دیا اور سمپلی ویلیوز کو پٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کو اتنا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پہلے میں ایکسپینڈ کر چکا ہوں اب میں نے ویلیوز کو جیسی پٹ کیا کو یہ کنڈیشن بن جائے گی ایک جگہ پہ ایک کی ویلیوز این کی جگہ این کی ویلیوز آر کی جگہ آر کی ویلیوز بی کی جگہ بی کی ویلیوز اب نائن فیکٹو ریل کا مطلب ہے کہ نائن مانٹیپلای بائی ایٹ منٹیپلای بائی سیکس مانٹیپلای بائی 5 میں نے ہاں پہ روک گیا کیوں کیونکہ یہاں فیکٹو ریل موجود تھا ہاں پہلے سے نائن مائنس فائیف کیا ہو جاتا ہے فور فیکٹو ریل ہو جائے گا میں نے five ھیکٹویل سے five ھیکٹویل کیا کر دیا ہیں وہاں پر cancel کر دیا ٹھیک ہے نا اس سے آگے جاؤں گا تو مانٹی پلای رہا 4 ہو جاتا میں نے کا maximum values اس کو میں cut کر دوں اب یہاں پہ 9-5 کیا ہو جائے کہ 4 ہو جائے گا ہیں یہاں پہ اب یہاں پاور کیا دی ہے 5 دیوئے پاور سے پاور آپ اس میں کیا ہوتی ہے 2 5 سے کیا ہو جائے کہ 10 ٹھیک ہے ھیک ھیک آئیس کا x کی پاور کیا ہو جائے بھی 10 ہو جائے گی 5 تین ملاکہ میں لگ دیا اور ڈیوائیڈ بائی و نوز کو اکیسپے والی ٹھیک اور یہاں دیکھیں ایکس سیم ہو گئی تو ایکس سیم ہو ایکس پر ایکس سیم ہو گئی تو پاوری کھاوٹیں ایڈ جاتی ہیں تو کیا بائیں پاس جب میں نے ان چاروں values کو آپ سے multiply کیا تو آپ پہ آگا 3024 اور 4 multiply 3 2 کو multiply کروں گا 24 آئے گا 16 لکھا 16 میں نے آپ پہ الگ سے لکھ دیا اور divide 1024 میں نے آپ پہ simply لکھ دیا یہاں پہ کیا آگا 1024 آئے گا اب میں نے کیا کیا ان دونوں کو آپس میں divide کر لیا 3024 کو divide کرتا ہوں 24 سے تو آپ پہ value کیا یہ 126 آئی گی ڈوٹ لگا دیئے ہیں اور 16 کو divide کراؤں گا 1024 سے تو آپ پہ پاس کیا آئے گا 1 divide by 64 تو میں نے آپ پہ لکھ دیا 1 divide by 64 ڈوٹ لگا دیا 4 plus 10 کیا ہو جائے گا آپ پہ 14 ہو جائے گا اور simple minus کے sign کو میں نے ادھر لکھ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا اور x کی پاور 14 لکھ دیا اب میں نے جب 126 کو multiply کیا 1 سے تو 126 رہے گا اور 126 کو 126 کو میں divide کرتا ہوں کس سے 64 سے تو value کیا آ رہے گی ہمارے پاس value آ رہے گی 63 divide by 62 ٹھیک ہے اور x کی پاور کیا آ رہے گی 14 اور minus یہ ہمارے پاس 36 آ گیا اور یہ question number 2 بھی ہمارا complete ہو گیا question number 3 solution here n is equal to 11 n کی پاور 11 ہو گئی یہ ہمارے پاور کونسی odd ہے odd ہوگی تو ہم کسی ٹرم آئیں گے پھر دو ٹرم آئیں گی middle میں دو ٹرم آئیں گی اس لئے کہ n plus 1 divide by 2 th n plus 3 divide by 2 th n کی جگہ n کی value 11 plus 1 divide by 2 n کی جگہ n کی value 11 plus 3 divide by 2 ان دونوں کو plus کراؤں گا 12 آ جائے گا یہاں پر 12 divide by 2 ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اور ان دون 14 اور 2 کو divide کراؤں گا تو ہمارے پر کیا جائے گا sorry 11 اور plus 11 plus 3 کو تو کیا گا 14 divide by 2 2 1 2 2 6 12 2 1 2 2 7 14 14 ایک آگئی 6 6 number پہ جو tram آ رہی وہ اور ایک جو tram ہوگی 7 7 number پہ جو tram بنے گی وہ ہوگی ٹھیک ہے number پہ 6 پہ 6 number پہ جو آ رہی ہے اور 7 number پہ جو آئی گی middle tram اس کے اندر تو میں نے آپ پہ لکھ دیا سورت T6 نکالتے T6 مائنس کراتا ہوں 1 کو تو آر کی آئے گا 5 آئے گا تو ہم نے یہ لکھ دیا T5 آر کے آر پہ 5 ہے ٹھیک ہے اور ان دونے کو پھلت بھی کراؤں گا تو آئے 6 آئے ٹھیک ہے T6 تو A کی جگہ میں A کی value رکھنی ہے B کی جگہ B کی value C ہاں پاس ہے 5 فورمال لگا دیں TR PLAS 1 NCR A N minus R BR فورمال لگایا اس فورمال کو میں نے expand کر دیا N فکٹوریل R فکٹوریل N minus R فکٹوریل یہاں پہ کیا T6 ہے ٹرم 6 نکال لیں ٹھیک X divided by Y میں اس کے اندر values کو directly put کر دیا ٹھیک ہے ن A کی جگہ میں simple A کی جگہ A کی value put کر دیا N minus R کر دیا N کی value R کی value R B B کی value put دی اور R کی value put کر دی ٹھیک ہے اب اس کے اندر values کو put کریں اور simplify کریں گے سو اگم کیا کر سکتے میں values کو put کی منٹلہ 6 میں روک دیا کی کی یہاں پہ 11 minus 5 کی ہو جائے 6 فیکٹرول یہاں پہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے ن میں 6 فیکٹرول کی cancel کر دیا ایک چیز یہ ہو گئی دوسی چیز کی ہے جب میں ساری values کو آپ سے منٹلیپلائی کیا 7 تک 7 تک منٹلیپلائی کراؤں گا ٹھیک 7 تک منٹلیپلائی کراؤں تو 5 5 4 0 آ جائے گا ٹھیک ہے ن اور یہاں 5 فیکٹرول بچے گا اور منس کراؤں گا 11 minus 5 تو 6 فیکٹرول آ جائے گا تو میں کوئی بھی change نہیں کری ٹھیک میں کیا کروں گا 5 فیکٹرول لمحے لیتا ہوں 5 کو منٹلیپلائی کرتا ہوں 4 سے پھر 3 سے 2 سے اس طرح منٹلیپلائی ہوتا ہے 5 فیکٹرول لوں گا تو 5 فیکٹرول لوں گا تو 120 آئے ٹھیک یہ آگیا اب یہاں پہ کیا ہوگا آپ یہاں پہ ہو جائے x6 ہو جائے گا یہاں y6 بھی ہو جائے یہاں minus نہیں ہو گا ٹھیک اچھا یہاں پہ تھا 5 ٹھیک ہے نیگٹیو 5 تو یہاں پہ negative value minus کا سائن لگے گا اگر even number ہوتا یہاں پہ کوئی بھی power میں تو یہاں پہ negative سائن نہیں نہیں لگتا ٹھیک تو میں نے minus لگا دیا y کی power 5 کر دی اور یہاں پہ y کی power 5 کر دی ٹھیک ہے اب میں نے دونوں کو divide کیا divide کرنے کیا value آتی ہوں اگر میں divide کروں 5 5 4 0 کو divide کر دیتا ہوں 120 سے value آگئی ہمارے پاس جیسے ہی میں نے 5 5 4 0 کو divide کیا 120 سے 4 6 2 ٹھیک ہے نا تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا simple 4 6 2 میں نے لکھ دیا simple ٹھیک ہے نا minus cosine کو میں ایڈیٹر یہاں پہ لگا دیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں x 6 سے x 5 cancel ہو گا مطلب یہاں پہ 1x بچے گا ٹھیک نا 6 x یہاں پہ 5 x cancel ہو گا یہاں پہ 1x بچے گا تو میں 1x لکھ دیا یہاں پہ نیچے 1y بچے گا کیونکہ 5y سے 5y یہاں پہ cancel ہو گئے تو 1y دائر سی بات یہاں نیچے بچے گا ٹھیک یہاں پہ t6 آگیا ہم نکال لیں گے t7 t7 نکال لیں گے میں نے آپ لکھا t7 r plus 1 ٹھیک تو میں نے آپ لکھا t7 is equal to r plus is equal to t6 plus 1 ٹھیک ہے تو r اس میں کیا ہوگا 6 بتا چکے ہوں جو ہم term نکال لی ہوتے اس میں 1 کو کو تاکہ r آجائے r کیسا آگا جو ہم 7 نکال لیں تو آپ اس میں 1 کو minus کر آگے 6 ہوگا a is equal to x y x n کیا ہوگا پس جو power question کے اندر n کیا پس 11 اور r کیا ہوگا 6 ٹھیک ہے فرمل لگا ہے فرمل لگانے کے بعد ncr کو میں نے پہ expand کر دیا یہ بھی فرمل ہے اس کے hal میں نے values کو put کیا ہے اب یہاں پہ چیز اور دیکھ لیں 11 minus 6 کیا ہو جائے گا یہاں بچ جائے گا ہمارے پاس 5 یہاں power کیا ہوگی 6 ہو جائے گی اسی درہ سے 11 کو میں expand کروں گا اور 6 یہاں بچھے 7 6 پہ میں رہو جائے کیوں کیون فیکٹوری نیچے بیتا تو 6 فیکٹوری کیا ہو جائے گا پہ cancel ہو جائے جب میں نے 4 values 1 2 3 5 5 5 5 4 4 0 ٹھیک 5 فیکٹوری لوں گا 5 4 3 2 تو ہمارے پاس کیا جائے 120 آج جائے اب یہاں پہ 5 5 5 5 6 6 x 6 cancels نیچے x بچے 5 y cancels اوپر ایک y بچے ٹھیک ہم کوشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوشن کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو دوبارہ سے کہہ رہا ہوں لازمی سبکرائب کر دیجئے گا تاکہ میں یہ نہیں آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ میں تقریباً ساری سن بوڈ کی ویڈیوز کو بناتا ہوں ٹھیک ہے سو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل بھی رہے گا اور پیپر پیٹرن بھی انشاءاللہ بہت جلدی اپلوڈ کروں گا سو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا سو لازد کوشن کوشن نمبر 4 4 وہ کیا ہے آپس x-1 upon x 2n پلس 1 پاور ہے ٹھیک ہے here n is equal to 2n ہم نے یہاں پہ کہا دیا پاور کیا ہے آپس n کی علی کیا ہے 2n پلس کا 1 یہاں پس کیا ہے odd ہے ٹھیک ہے فرمال لگایا فرمال لگانے کے بعد ہم نے n کی جگہ پہ n کی value کو پٹ کیا ہے اور پلس 1 لگا دیا n کی جگہ پہ n کی value کو پٹ کیا ہے پلس 3 لگا دیا ڈیوائیڈ بائی 2 ٹھیک ہے اب آپ دیکھی ہیں یہاں پہ اگر میں 1 ڈیوائیڈ کرو گا تو یہاں پہ کیا جاگا 1 آ جائے گا 1 ڈیوائیڈ کر وین اڈیوائیڈ ڈیوائے اور ڈیوائیڈ entrepreneur pose 3 تو industrial محل بائیого یہاں پہ بھی آج ہے کہ n plus 2 ٹھیک ہے اب مجھے کیا نکال لیں r پتہ لگا رہا ہے تو r میں کیا کرتے ہیں tn plus 1 آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہ ہو گئی ہمیں یہ term نکال لیں اس term کو نکال لیں tn plus 1 ہمیں نکال لیں اب مجھے r کی value چاہیے تو میں r کس طرح سے نکالتا ہوں آپ کو پتہ ہے tr plus 1 ہے r کا مطلب کیا ہے سمپل اگر آپ دیکھیں یہ جو value ہے اس میں میں مائنس کراؤں گا 1 کو اگر میں مائنس کراؤں گا 1 کو plus 1 سے minus 1 cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس r بچ جائے گا اگر یہ سمجھ لیں r ہمارے پاس کیا ہوگا n ہوگا ایسے بھی کر سکتے ہیں جو ہمیں term نکال لیں ہوتی اس پر ہمیں مائنس کرتے ہیں 1 کو جب مائنس کراؤں گا 1 کو تو یہاں پہ simple n بچے گا اور n کیا ہوگا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس r کی value ہوگی ٹھیک ہے so r ہمارے پاس کیا ہے simple n ہے so میں نے یہاں پہ a کی جگہ پہ a کی value ہوگا رکھ دیا جو question میں تھا x b کی جگہ b کی value ہوگا رکھ دیا minus 1 upon x ٹھیک ہے اور n کی جگہ پہ کیا رکھوں گا میں n ہوگا جو power d 2n plus کا 1 اور r کیا میں پاس بتا چکو ہوں r ہمارے پاس n ہے formula لگاتا ہے tr plus 1 ncr an minus r b کی power r ٹھیک ہے اس formula کو میں نے expand کر دیا expand کرنے کے بعد اس میں values کو put کیا n کی جگہ n کیوں لگا رکھ دیا ٹھیک ہے اس و퍼 r کی جگہ پہ r کیوں لگا رکھ دیا n minus r کی جگہ پہ n minus r کیوں لگا mosquitoes ٹھیک ہے x لکھن n کی جگہ پہ n کیوں لگا ہے 2n minus کا 2n minus کا 8 r کیаю لگا minus کا n ہے ٹھیک ہے اس کے میں نے کہا b کی جگہ b کیوں لگا وقا औر power کی r کی r کے n k تو میں نے وقا n لگدیا ٹھیک ہے values کو کرنے کے بعد اور simplify کرتے ہم اس میں اب دیکھیں اس کو تو میں نے اوپر والی value میں کوئی changing نہیں کری میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ n factorial تھا n factorial میں نے آپ پہ لکھ دیا اور یہاں پہ دیکھیں 2n میں سے ایک n نکال سکتا ہوں 2n میں سے minus کراؤں گا n کو تہاں بچ جائے گا n بچے گا plus کا plus کا n plus 1 ٹھیک ہے اس کے اور میں نے آپ پہ x لکھا 2n میں سے minus کراؤں گا n کو تو ہاں کیا بچ جگہ صرف n بچے گا آپ پہ اور plus 1 minus کا 1 کی power n a little لکھ دی میں نے آپ پہ اور x c power بھی n کر دی میں نے آپ پہ ٹھیک ہے اور اس کو explain کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا آپ پہ اس کو میں نے again close کر دی کیونکہ value simplify ہو ہی نہیں رہی ہے اس سے simplify ہو بھی ہی سکتی تو میں نے آپ پہ لکھ دیا ncr ہوتا ہے نا c لکھا میں نے n کی جگہ پہ n کیوں لوگوں پٹ کر دیا r کی جگہ r کیوں لوگوں پٹ کر دیا کیسے یہاں دیکھیں آپ میں پہ ncr لکھا ہوں یہاں پہ so ncr کو میں نے simple یہاں پہ لکھ دیا ncr ٹھیک ہے اسی کے برابر ہے نا یہ بھی دو جو میں نے expand کیا تھا اب میں نے یہاں پہ لکھ دیا x کی جگہ x کی لوگوں لکھتا اب دیکھیں آپ پہ n plus والے basis same ہوتی پاور ایڈ ہوتی ہیں اب دوبار سے میں یہاں پہ دو دفع ایکس لکھوں گا صحیح n لکھ دی ہیں آپ پہ اور plus کر دیا 1 یہ وہاں ہے نا plus کا basis سے ہوں گی پاور ایڈ ہوں گی تو یہ چیز بن جائے گی تو میں نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا xn سے xn کیا ہو جائے گا یہاں پہ cancel ہو جائے گا اب کیا ہوگا یہاں پہ اگر میں اس کو تھوڑا سا arrange کروں تو یہ والی value میں نے پہلے لکھ دی ٹھیک ہے ncr 2n plus کا 1 کی value کو یہاں پہ میں cn میں نے یہاں بعد میں لکھ دیا اس کے بعد x یہاں پہ لکھ دیا سو یہ وہاں پاس tn plus 1 کی value آگئی اب ہمیں کیا نکالنا ہے tn plus 2 نکالنا ٹھیک ہے tn plus 2 میں یہ نکالنا ہے میں نے کہا tn plus 2 اس ایک پر 2 tr plus 1 a کی جگہ آپ ایک کی value ایک کی value آپ پتہ ہے x سے b کی value کیا ہے minus کا 1 upon x سے n کی value کیا ہے 2n plus کا 1 جو power ہے r کیا ہوگا اس میں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے جو بھی ہمیں trump نکالنی پڑتی ہے اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں minus کر دیتے ہیں 1 کو جیسے ہم minus کرائیں گے 1 کو تو خود بخود وہ r ہو جائے گا ٹھیک ہے تو n plus 2 وہاں پاس ہے اس میں میں minus کراؤں گا 1 کو تو کیا جائے گا n plus 1 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے r ہے تو میں نے آپ پہ لکھ دیا r is equal to n plus 1 formal لگا دیا tr plus 1 is equal to cnr ncr a n minus r b کی power r ٹھیک ہے اب اس کو میں expand نہیں کروں گا بتا چکوں نے اس کو expand کروں تو simplify ہوں ہی نہیں رہا تھا پیچھے جو بھی میں نے کیا تھا تو میں ڈالیک n کی جگہ پہ n کی value کا رکھ دیا r کی جگہ r کی value کا رکھ دیا ٹھیک ہے a کی جگہ a کی value کو n کی جگہ n کی value کا r کی جگہ r کی جگہ جگہ b کی value کو r کی value کو اب اور simplify کرتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں ہم minus sign کہہ گے میں minus sign لگا گیا میں bracket لگایا کیوں کیوں کیونکہ minus 2 دونوں value کا لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس وقت میں نیا bracket لگا دیا اب یہ والی value میں ایڈرز نیا لکھ دیا کوئی change نہیں کری x لکھا یہاں پہ 2n plus 1 لکھ دیا minus کا n ہو جائے گا minus کا 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب minus کا 1 کی power کیا ہوگی n plus 1 ہو جائے گی اس طرح x کی power کیا ہو جائے گی n plus 1 ہو جائے گی دونوں value پہ پہ آئے گا نا power دونوں value پہ اپلایا ہوگی اس کے اندر اس کے میں simple اس کو as it is دوبارہ سے تار دیا یہاں پہ 2n سے minus n ہوگا تو یہاں بجھے کا n ٹھیک ہے plus کے 1 سے minus 1 کیا ہو جائے گا یہاں پہ cancel ہو جائے گا bracket منایا minus کا 1 n plus 1 ہو جائے گا یہاں پہ divide by اس کو میں expand کر دوں تھوڑا سا کس طرح سے لے سکتا ہوں xn ڈوٹ x1 یہ basis سیم ہوں گی power set ہو جائیں گی n plus 1 یہی بن جائے condition یہ بن جائے گا اس سے کیا ہوگا xn سے xn یہاں پہ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تھوڑا ساتھ کو arrange کرتے تھے bracket منایا میں نے minus کا 1 n plus 1 کو پہہ لگ دیا ncr کو بعد میں لگ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد 1 upon x 1 upon x بچیں گا نا پہ اچھا یہ دیکھیں ہاں 1 upon x 1 بچے گا اوپر یہاں پہ x بچ جائے گا 1 لکھنے کی اوپر ضرورت نہیں ہے سو یہاں پاس کیا آجا ہے کہ answer ہو جائے گا term کونسی آگی term آئی ہے n plus 2 n plus 2 بھی آگئی n plus 1 بھی آگئی i hope آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی میری ویڈیو کو like کیجئے comment کیجئے and share کیجئے thank you